نمسکار دوستوں آج کے اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستوں دیش کی راجدھانی ڈلی کو بھارت کا دل بھی کہا جاتا ہے لیکن اس دل میں کچھ ایسے رازدفن ہے جنہیں سلجھا پانا تو بہت ناممکن ہے ڈلی نہ تو صرف راجنیتے گھٹنا کرمو یا سواتنترتہ آندولن کی ساکشی رہی ہے بلکہ ایک ایسی اندھیری دنیا سے بھی اس کا ساکشاتکار ہوتا رہا ہے جو کہ بہت ہی بھیانک ہے تو آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دلی کے ایسے ستھانوں سے پریشت کروائیں گے جہاں جانے سے لوگ بہت ڈرتے اور کتراتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہاں پر آتماؤں کا واس ہے تو آئیے دوستوں ان ستھانوں کے بارے میں ہم وستار میں جانتے ہیں ڈلی کینٹ ڈلی کا بہت خوبصورت اور شاند علاقہ ہے جہاں پر سینہ کے کئی مکھیالے ہیں یہ ستھان بھلے ہی بہاری شطروں سے پوری طرح سرکشت ہو لیکن آج بھی اندرونی پارلوکک شکتیوں سے گھیرا ہوا ہے وہاں پر ایک ایسی بری آتماؤں کو گھومتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو وہاں کے لوگوں کو ہر سمیں پریشان کرتی ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آتماؤں ایک لڑکی کی ہے جو ہر آنے جانے والوں سے لفٹ مانگتی ہے لیکن جیسے ہی لوگ اسے لفٹ دیتے ہیں وہ اپنے آپ ہی غائب ہو جاتی ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے لفٹ دی وہ واپس کبھی نہیں لوٹے خونی دروازہ جس کے نام سے ہی صاف پتا چلتا ہے کہ یہ ستھان بہت خوفناک ہے اس ستھان کو لال دروازے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کے شہزادے نرزا مغل اور خضر سلطان کے علاوہ ان کے پوتے کو بریٹش جنرل ویلیم ہٹسن نے بری طرح زخمی کر دیا تھا جس قارن ان کی موت ہو گئی اس کے بعد یہاں آنے والے ہر ویدیشی کو ان شہزادوں کی آتمائیں پریشان کرتی ہے جیسے کہ اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جمالی کمالی مسجد دوستوں اس مسجد میں دو مہان صوفی سن جمال اور کمال کو دفنایا گیا تھا یہاں پر رات کے سمیں آنے والے لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی ایسی شکتی موجود ہے جو انہیں تھپڑ مار کر چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد ہوا انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے سنجی ون دوستوں برگت پیڑوں سے گھیرا ہوا یہ جنگل بھی بری آتماؤں کے پرکوک سے نہیں بچ پایا ہے اس تھان پر کئی عجیبوں گریب آوازوں کو سنا گیا ہے اور تو اور یہاں پر آنے والے شکاریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ایک مہیلا کو پیڑ کے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھا ہے لوتھیان سیمیٹری دوستوں عیسائی لوگوں کے شب کو اس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں پر سرکٹی آتمہ کو ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ آتمہ ایک سینک کی ہے جسے اس کی پریمیکہ نے ٹھکرا دیا تھا جس کارن اس نے اپنی گردن کار دی لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس کی آتمہ یہاں ہر امہوسیہ کی رات کو بھٹکتی ہوئی دیکھی جاتی ہے دوستوں ان باتوں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے یہ فیصلہ کرنا تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے تو آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل مستیریس نائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جل ہی کچھ ایسی ہی رومانچک ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے